اس مار کے اندر جہاں ہاں مسلمان اللہ کے بے شمار بندوں کو یاد کرتے ہیں انہی یادوں میں اللہ کے بندے حضرت عثمان ظنو رہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھی نازع کرتے ہیں تو عثمان ظنو رہے ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دو زور والے تھے حضرت آدم سے لے کر حضور سرور کائنات تک جتنے بھی انبیاء اور حسلین آئے ہیں ان انبیاء اور حسلین کے قومتیوں میں یہ شرف صرف حضرت عثمان ظنیر رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ سرکران کی دو شہزادیاں ایک اے بعد دیگرے حضرت عثمان ظنو رہے کہ نکاح میں آئیں اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دستر سے انہیں دو زور والا کہا جاتا ہے یہ شرف ان کے حصے میں آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور ان کی رفعات ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہم سب بارہاں اپنے اپنے امام اپنے اپنے خطیب اپنے اپنے عالم سے سنتے بھی ہیں اور کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں یہ عمر فاروق اللہ کے نبی کے ایسے سچے عاشق صحابی ہیں جب تک اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے ان کی زندگی ایک تشدد کی تھی اور شدت بہت زیادہ ان کے اندر پائی جا رہی تھی کہ اسلام کو مٹانا ہے لیکن جب نبی یہ بات ساہل اور آقا کلمہ آپ نے پہا اور مصطفیٰ جانِ رحمت کی غلامی میں آپ آئے تو آپ کا ایک ہی مشن تھا اسلام کو بڑھانا ہے پہلے خیال تھا اسلام کو مٹانا ہے لیکن جب نبی کی دامن میں آئے نبی کی غلامی میں آئے تو یہ خیال ہمیشہ رہتا تھا اسلام کو بڑھانا ہے آپ نے کیسے کیسے انداز سے اسلام کو بڑھایا ہے اور کس کس انداز سے نبی پاک کی محبت کے چراب اپنے آپ کے اندر جلایا ہے یا آپ دیکھیں آئیے اسی زمن میں چند باتیں ارز کرنا چاہتا ہو اور آل حالات کے زعبی میں چند پیغام بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہو حضرت عمر قادر قدی اللہ عنہ کا اصل ناکمر ہے نبی پانچ احبیل اولاد نے آپ کو فاروق کا خطاب دیا اور بار میں سرکار کے صحابیوں نے عاشقوں نے آپ کو فاروق عاظم کے لغف سے یاد کیا آپ بڑے اللہ کے نبی کے ستے شہدائی ہے اور فاروق عاظم آپ کو اس وجہ سے کہاں جا رہا ہے کیونکہ آپ کے اسلام لانے کے بان میں اسلام اور کفر کے اندر فرق اور امتیازی حیثیت جو حاصل ہوئی ہے وہ عمر فاروق عاظم امتیازی شان تھی ہی نہیں نبی پانچ احبیل اولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطری محبت اور اتنا پیار تھا کہ آپ ایک ملکمہ اپنے شہزاد عبداللہ کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں کہتے بیٹا عبداللہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے آپ سوچئے اگر باپ اپنے بیٹے سے اس طرح کہہ رہا ہو تو بیٹا کتنا حیران و پریشان ہوگا مگر پریشان بیٹا کہیں اور نہیں جاتا ہے نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے کائنات کے والی کی بارگاہ میں جاتا ہے انیزے بیگسا کی بارگاہ میں جاتا ہے جو اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاضر کرتا ہے جن کے صدقے میں خدا لے ساری کائنات کو بنایا ہے پہنچے عبداللہ اور اپنے سر کو جھکا کر عرض کرتے یا رسول اللہ میرے اببہ حضور نے میری بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے دیا ہے تو مصطفیٰ جانے رحمتی رشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ تمہارے باپ نے اگر کہا ہے تو اپنے باپ کے حکم کو مانو اور اپنے بیوی کو ایک طلاق دے دو تمہارے باپ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے نگاہ سے بھی باہر نہیں ہوگی مستیہ ہے مگر بیجینی وقتی جا رہی ہے کرمنٹے دے رہی ہیں دنیا کی ہمائے تاجب کے حالت میں مسکنا مسکنا کر کے عرض کر رہی ہے عمر فاروق نے جب باپ کان کیوں کرنے کے لیے حکم دے دیا ہے اتنے میں عمر فاروق مصطفیٰ کی مارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں تو کائنات کے ماری نے کہا عمر کیا تم نے اپنے بیجے کو اپنے بیجے کو دماغ دینے کے لیے کہا ہے تو عمر فاروق عظم عرض کرتے ہا یا رسول اللہ تم مصطفیٰ بوڑتے ہیں کیا تم حضر نہیں پڑتی ہے عرض کرتے حضور نماز پڑھتی ہے کیا گھر کے اندر رہ کر کے گھر کے کام کو نہیں کرتی ہے عرض کرتے حضور کرتی ہے کیا تمہاری بہو تمہاری خدمت میں حصہ نہیں لیتی ہے حضور لیتی ہے پھر عمر فاروق سے مصطفیٰ لے کہا مگر کیا بدے ہے کہ تم نے دعاق دینے کے لیے کہاں ہے تو عمر فاروق عرض کرتے یا رسول اللہ جب سب میرے بیٹے کی شادی نہیں بھی تھی یہی میرا بیٹا عبداللہ آپ کی بارگاہ میں سے اگر وقت حاضر رہا کرتا تھا اور جب سے شادی ہو گئی ہے میرے آقا اس حاضری میں میں کمی دیکھ رہا ہوں تو میرے دل نے کہا جو چیز میرے مصطفیٰ کے در سے میرے بیٹے کو دور کر دے ایسی چیز کو گھر کے اندر نہیں رکھنی چاہیے اس وجہ سے میں نے دعاق دینے کے لیے کہا ہے تو مصطفیٰ مصطفیٰ کر کے کہتے ہیں عمر تم اپنی دل پر بہتر ہو مگر تمہارے بیٹے کے دل کے اندر میری محبت کل سے جانب بہت چکی ہے بہتا یہ جنا جو چین نبی پاک کی محبت سے انسان کو دور کرے بیٹے کو دور کرے بانجے کو دور کرے فتیجے کو دور کرے باپ کو دور کرے بیٹی کو دور کرے بیمی کو دور کرے کمبے کو دور کرے قبیلے کو دور کرے ایسی چیزوں کو اپنے گھروں سے نکالو اور دنیا کے ناموں کو بتاؤ ہم دنیا میں آئے ہیں نبیت کے لیے نہیں آئے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں مصطفیٰ کی محبت کے لیے آئے ہیں یہ مدان کمر فاروق نے دے دیا ہے اور آج جو طلاق طلاق کا معاملہ چلتا ہے طلاق بلحبی الحکومت نے پاس کروانیا لیکن اے نبی کے دیوانوں وہ کوئی پاس کرے یا فیل ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا کام ہماری طبیعہ سے نہیں ہے ہمارا کام تو مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت سے ہے جو مصطفیٰ نے کہا ہے وہی ہم کریں گے مگر اے نوزمانوں آپ اتنے بے لگام کیسے ہو گئے آپ اس طرح ندہ کیسے ہو گئے کہ آپ بات بات میں طلاق الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کے اندر اتنی زیادتی نہیں ہے جو اور سماس کے اندر پائی دا رہی ہے مگر نوزمانوں کبھی ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے ہوتے وقت آپ کو معلوم ہے کمبے قبیلِ رشتے دار کے لوگ جمع ہوتے ہیں ایک عالمِ دین قاضی نکاح خواہ ہوتا ہے اس کے بعد میں دو گواہ ہوتے ہیں ان دو گواہوں کی موجودگی میں آپ ایضابوں قبول کرتے ہو تو اگر کبھی ایسا معاملہ آ جائے اندبن ہونے کی نوبت آ جائے جھگڑے رہائی کی نوبت آ جائے تو قوم کے سمداروں کو بٹھاؤ اور اپنے محلے کے امام کو ضرور شامل لکھو اس کے بعد میں کوئی فیصان ہو اور دنیا کے لوگوں کو بتا دو ہم کو اللہ نے جو تعلیم دی ہے رسول اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس مسئلے کی حل کے لیے ہم کسی غلام کو نہیں دیکھیں گے ہم دیکھیں گے تو اپنے مسجد کے امام کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ کسی کام میں مسجد کا امام یا اپنا امام علم دین ہوگا تو کام کبھی بگڑے گا نہیں بلکہ وہ سمرتا نظر آئے گا عمر خاروق کی شخصیت اور ان کی عظمت کو دیکھو آپ امیر المومین جب ہوتے ہیں رات میں نکلے آپ چہل قدمی کر رہے ہیں آج کا چھوٹا موٹا پوچھ کسی کو مل جائے تو کس حال میں رہتا ہے اس کی خیریت اللہ ہی سمدھے گھر کا یادبی اگر گھر کا مالک بن جائے مقیہ بن جائے تو اپنے گھر کی خیر نہیں لے پاتا ہے بھائی اگر گھر کا رکھ مالا بن جائے حاکم بن جائے تو دوسرے بھائی کی خیر نہیں لے پاتا ہے مگر واہر عمر فاروق آپ کو اللہ نے کیسا سینہ دے دیا تھا مسلمانوں کی امیر ہے دنیا سو رہی ہے مگر رات کی تاریخی میں چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہی ہے اپنے غلام سالیم کو بلایا اے غلام چلو شہر مدینہ میں چلو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے رات کی تیاری رات کی تاریخی اور رات کی سیاہی میں چہل قدمی کرتے کرتے پہنچے تو ایک مکام کے اندر سے رونے کی آماز آ رہی ہے عمر فاروق نے خادم سے کہا کہ معلوم کرو یہ درد و کرد کی آماز کیسی ہے اور فاروق کا خادم جب پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں ایک عورت عربی عورت ہے جس کے شکم کے اندر کوئی بچہ ہے اور بچے کے پیدا ہونے کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے درد زہ سے یہ عورت رو رہی ہے اس کا شاہوئی عورت ابھی اس کے پاس نہیں ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے کے لئے موجود نہیں ہے جیسے ہی عمر فاروق نے یہ سنا فاروق اپنے گھر گئے اور اپنی بیویوں نے لیا لینے کے پانے میں گھر لاتے ہیں اور لانے کے پانے اپنی بیگم کو گھر کے اندر پھیج دیتے ہیں وہ بیگم گھر کے اندر جاتی ہے اتنے میں اس کا شاہر بھی آ گیا عمر فاروق اس سے مات کرنے لگے اور شاہر بے تکلفی سے باتیں کرتا رہا اس کو معلوم نہیں کہ امیران موبری عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے چند لمحے کے پانے جب بچہ پیدا ہوا تو گھر کے اندر سے حضرت عمر فاروق کی زوجہ مقرمہ کہتی ہے امیر المومن مبارک ہو اس گھر کے اندر لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس باعث لوگے کے باپ کو بھی مبارک بات دے دیتیے خوشی کی خبر سنا دیتیے کہ اس کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جیسے ہی امیر المومنین کا نام عورت نے سنا اس کے شاہر نے سنا پھر ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے عمر فاروق رضی اللہ خود داران ہو ہے جو رات کی تاریخی میں دنیا سوٹی تو ہے مگر اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے سوٹا نہیں ہے گھر گھر پہنچ کر کے ہر ایک کی خبر لیا کرتا ہے وہی عمر فاروق رضی اللہ خود داران ہو چلتے جا رکھے ہیں دوسرا دور تھا آپ چلتے چلتے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک مکام کے اندر سے ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی بیٹی گھر کے اندر جو دور ہے اس کے اندر پانی ڈال دیں تاکہ بکری ہو مال سے آدھا آ جائے بیٹی نے کہا ماں ایسا مد کر عمر فاروق نے اعلان کیا ہے اللہ اللہ کے بندے امیر المومنین نے کہ خالص مال سچا پکہ اچھا دو اور مال اسی حساب سے مال کا پیسہ لو جب بیٹی نے کہا تو اس کے بعد ماں کہتی ہے بیٹی یہاں عمر عمیر المومنین نہیں ہیں راعت کی تاریخی میں پردے کے اندر کچھ بھی کام تو کر لے کہاں عمر اس حال کو دیکھتا ہے تو بیٹی بولتی ہما عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے مگر ہمارا اور تمہارا اور عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے کتنا عمر فاروق نے سنا خادم کو آپ نے کہا مکان کے آس پاس کوئی نشان لگاؤ جب صبح ہوتی ہے آواز آتی ہے عمر فاروق کی خادی سے آپ نے کہا اس مکان کے گھر کے مالک کو بنایا جائے جب بنایا گیا تو معلومات یہ بھی کہ اس کے گھر کے اندر بڑی غربت ہے اور غربت کی وجہ سے یہ عمر ایسا کام کرنے کے لئے پی پیٹی کو اٹھنا رہی تھی عمر فاروق نے بید المہر سے اس کو ہر ماہ کچھ نہ کچھ پیش کی رقم دینے کا اعلان فرمایا اور بدجستان سب کے مجھے کے مجمع کے اندر یہ کہا کہ دنبی پاک کے دیمان سنو یہ اللہ کی بندی یہ بیٹی اتنی اپنے معاملات میں پکی اور اچھی ہے کہ پردے کے پیچھے بھی غلط کام کرنا پسند نہیں کرتی ہے تو عمر کے دل نے کہا ہے کہ یہ غریب بچی کسی اور کی مجھے کے اندر اس کا رشتہ تیہ کر دیا ہے رشتے محبت ہوتا ہے عقیدت اور پیار کی بوچھار میں یہ پیغام ہم تب ملتا ہے کہ ہم لوگ اگر سچے اچھے کام کرتے رہیں تو اللہ طلعہ ہماری تکلیفوں کے حر کے لیے کسی دنیا دار کو نہیں بھیجے گا بلکی تکلیفوں کے ہر کے لیے اپنے فضل اور اپنے کمال کو بھیجے گا ہمیشہ ہم لوگوں کوئے صحیح کام کرنا چاہئے